حکومت ایک بار پھر مہنگائی کے ستائے عوام پر بجلی بم گراتے ہوئے قیمتوں میں تین روپے تیتیس پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا نیپرا زرائے کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ مہانہ فیور ایڈجسمنٹ کی بات میں کیا گیا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق روا ماہ کے بلوں پر ہوگا سارفین سے تین روپے تیتیس پیسے فی یونٹ اضافہ ایک ماہ میں وصوب کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان چین کی ترقی کے موڈل سے استفادہ چاہتا ہے وزیراعظم شہباز شریف سے جان انٹرنیشنل ڈیویرپمنٹ کوپریشور ایجنسی کے جیمن لوز آو گوئی کی ملاقات ہوئی جس میں پائدار دوستی اور مشتر کا ترقی سٹریٹیجی کے اتباہت اور باہمی تاغن کے پروف پر تباہت نے خیال کیا اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیٹرلائیٹ میشن سے پاکستان چین دوستی سرد دوستے پار اب خلاہوں میں پہنچ چکی ہے وزیراعظم نے شہنزل میں چین کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کے ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا اس موقع پر چینی کمپنی اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا بائمین فریفر معاہدے پر تستخط کیا گئے وزیراعظم شہباز شریف کے ہواوے ہیڈکوارٹر پہنچتے ہواوے کمپنی کے چیرمین لیاکھ ہوا نے ایڈ پور تک پاک استقبال کیا چیرمین ہواوے نے پاکستان کے موقع شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا غزہ میں دشتگرد اسرائیلی فوج کے عملوں کا سلسلہ جاری دشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید ستر سزایت پلسطینی شہید ایک عام متحدہ کہ مطابق کلکس اسپتال میں سینکڑوں مریض لائے جارہے ہیں جن میں اکثریت جھلتیں ہڈیاں ٹوٹیں یا دھار دھار چیز سے شدید زخمی ہونے والے افراد کی ہے ادھر شمالی اسرائیل پر حضب اللہ کے میزائل اور ٹون حملوں میں دو اسرائیلی حلاق اور بیس ہزائیت سخمے ہوئے اسرائیل نے غزہ جنگ کے لیے حمایت بڑھانے کی خاطر امریکی آرکی نے کانگرس کو رفیہ دور پر حضب بنانا شروع کر دیا امریکی اخبار کے مطابق امریکی آرکی نے کانگرس کے خلاف یہ اپریشن اسرائیلی بزارت برائیڈ ارزیر افیرز کے ایک خوابات پر کیا گیا امریکی میڈیا کے مطابق جانی سوچل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے آرکی نے کانگرس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیلی پوجھ کی فنڈنگ کریں نیب ترمیم کلدم قرار دینے کے خلاف انشرا کوٹ اپیلو پر سمات کے دوران چیپ جسٹس کاری فائزیسہ نے ریمارکس دیئے کہ بظاہر بانی پیٹ آئی کی حکومت بھی صرف سیاست دانوں کا احصاب چاہتی تھی چیپ جسٹس پاکستان جسٹس کاری فائزیسہ کی سبراہی میں پانچ رکھنی لا چور پیس کی مقدمے کی سمات سمات کے آغاز پر سابق وزیراعظم بانی پیٹ آئی کو بزریا ویڈیو لنگ کا دارت نے پیش کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے نیب کے قانین میں صدارتی آڈیننس کے ذریعے ترمیم کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس شجاہ تریخان نے شہری ملین احمد کی درخواست پر سمات کی دوران سمات ڈیپٹی اٹینڈی جنرل نے بتایا کہ اس نویت کی کوئی درخواست سپریم کورٹ میں زیرہ التواہ نہیں عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کیا امرجنسی صورتحالتی کے صدارتی آڈیننس جاری کیا گیا پارلیمنٹ کی موجودتی میں صدارتی آڈیننس جاری کرنے کی کوئی ضرورت پیش آئے گی جسٹس شجاہ تریخان نے نیب ترمیم کیس کی براہ راست نوستریات کی درخواست مستعد کرنے سے مطالق اقتلافی نوٹ جاری کر دیا کہا کہ احرانی کی بات ہے کہ ایک اور سابق وزیراعظم کے خلاف متعدد ٹرائز چلائے جا رہی ہیں حالی آر انتقابات سے ثابت ہوا کہ بانی پیٹی آئے کے بھی لاکھوں سپورٹرز ہیں وہ کوئی آپ مسلم یا کہہ دی نہیں لکھا کہ منطقہ وعامی نمائدوں کی تذہیر اور ان کو حراسہ کی اجانی مدیعہ کا گھٹ چھوڑ رہا تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ روزیہ کی گھٹ چھوڑ کے وجہ سے منطقہ وعامی نمائدوں سے بسروقی کی جاتی رہی ڈسٹرک این سیشن کورٹ نے اوڈیو لیگ کیس میں وزیراعظم خیبر پکتونخواہر ایمین گنڈاپور اور شریک ملزم پر فرد جرم کے لیے پانچ جولائی کی تاریخ مقرر کر دی ڈسٹرک این سیشن کورٹ میں وزیراعظم خیبر پکتونخواہر ایمین گنڈاپور کے خلاف اوڈیو لیگ کیس کی سماعت ہوئی سماعت ایڈیشنل سیشن کورٹ کے جرج عبدالگفار کھاکٹری کی عدالت نے اوڈیو لیگ کیس کی سماعت پانچ جولائی تک ملتوی کر دی وزیراعظم خیبر پکتونخواہر ایمین گنڈاپور کو دھمکیاں دینا بند کریں وزیراعظم خیبر پکتونخواہر ایمین گنڈاپور کو دھمکیاں دینا بند کریں لیکن وہ غلطی سے وزیراعظم بن گئے انہوں نے کہا کہ گورنٹ کو دھمکی دینا محض ایک پرد کی توہی نہیں بلکہ ہمارے آئینی نظام کے جوہر پر حملہ ہے سابق وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے پی ٹی آئی کی خاتین راہنماؤں آلیہ حمزہ اور سرم جاوید کی رہائی کی اپیل کر دی سابقت پیچاری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے عدالتیں چھوٹی پڑ گئی ہیں اور بے گناہ ملدوبان کی تعداد زیادہ ہے اسی سے نبے فیصد لوگ بے گناہ ہیں میں آلیہ حمزہ اور سرم جاوید کی رہائی کی اپیل کرتا ہوں وزید کہا پوچ کی عزت ہمیں جان سے عزیز ہے لیکن لوگوں میں کیا پیغام جا رہا ہے آئی سی سی ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ کے نوے میرس میں یوگانڈا نے پاکوان یوگینی کو تین وکٹوں سے شکستے کرے ویٹ میں پہلی فتح حاصل کر لی امریکی ریاست روڈائی لینڈ کے شہر میں کلے گئے میکس میں یوگانڈا نے ٹوانڈا سیٹ کے پہلے فیلڈنگ کا پیسلہ کیا پوپا نوگینی کے ٹیم منس اشاری آئے کورس میں ستتر رنس پر ڈھیر ہو گئی اوپننگ بیٹر نوئی ہو رہا اور آسود مالا بغیر کسی رن کے آؤٹ رہے ای ٹوانٹی ورن کپ میں شاہینوں کا آج پہلا انتہان قومی ٹیم میز بان ملک امریکہ سے ٹکرائے گی پاکستان امریکہ کی ٹیموں کے دربیان جوڑ آج ڈیلس کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستانی وقت کے مطابق راز سڑے آٹھ بجے پڑے گا پاکستان امریکہ کی ٹیمیں پہلی بار آفرے سامنے ہوں گی امریکہ نے پہلی میچ میں کیلیڈا کو ساتھ وٹوں سے شکست دی تھی قومی کپتان بابر آزم اور فاسپولر محمد آمد جیت کے لیے پورا زید پاکستان پرکٹ بورڈ کے چیمین محسن نفی کے سخت نوٹس پر نیو یورک میں قومی ٹیم کا ہوتل تبدیل سرائے کے مطابق چرمن پی سی بی نے انڈیناچرل پرکٹ کاؤنسل سے رابطہ کیا اور پاکستانی ٹیم کو سہولیات کے دم پراہمی پر تحفظات کا اظہار کیا مارسن نکمی نے ونٹ کے منتظمین کو پاکستانی ٹیم کا ہوتل تبدیل کرنے پر قائل کر لیا سرائے نے بتایا کہ قومی ٹیم نے پہلے جس ہوتل میں کیا عام کر رہا تھا وہ سٹیڈیم سے نووے منٹ کی ڈرائیو پر تھا تبدیل شدہ ہوتل سٹیڈیم سے پانچ منٹ کی ڈرائیو پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنو نیوز کے ساتھ میں ہوں مائرہنٹیا اور میں ہوں باسط شہباز ہرلائنز آپ نے جانے مولیٹن کا بقائدہ آگاز کریں گے اس نیوز بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی